یہ سنے جی محمود عجق زئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ پٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور اگر آپ نے پٹی آئی کو ووٹ دیا تو آپ کو ان کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں اور اچھی لگنی بھی چاہیے کیونکہ یہ سیویلین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں جمہور کی بالا دستی کی بات کر رہے ہیں لیکن محمود عجق زئی صاحب کا پاکستان میں جمہوریت سے متعلق ہمیشہ یہی نظر گیا رہا ہے کیونکہ جب 2018 میں عمران خان کو لائے جا رہا تھا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی کا جاتا تھا انہیں تو محمود عجق زئی صاحب عمران خان کی مخالفت کر رہے تھے ان کی پارٹی 2024 کے الیکشن میں بری طرح ناکام ہوئی ہے اور یہ الیکشنز ہار گئے ہیں لیکن یہ ابھی بھی اپنے پرنسپلز پر کائی یہ ہوتے ہیں جمہوری لوگ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ کبھی بھی اپنی جمہوری اقدار پر سمجھوتا نہیں کرتے اس ملک پر اصل حکمرانی کرنے والی قوتوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے سے کبھی نہیں درتے پہر 2024 کے الیکشن اختتام پذیر ہو چکے ہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی پارٹی اپنا وزیراعظم چوتھی بار بنوانے کے لیے میرے خیال سے 25 دفعہ اپنے حصولوں پر سمجھوتا کر رہی ہے 1985 کے الیکشن کی طرز پر ایک اور حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ازاد امیدوار جو کہ جیتے ہیں ان کی اخدید و فروخت کا عمل شروع ہو چکا ہے حیرت یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے اپنا ایمان بیج دیتے ہیں حلف اٹھا کر اپنی بات سے مکر جاتے ہیں اور ہمارا نظام انصاف چوڑیاں پہنے یہ تماشا دیکھتا رہتے ہیں اصلاً لاہور سے جیتنے والے تحریک انصاف کے ازاد امیدوار وسیم قادر کی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ آج کل بہت سرکولیٹ کر رہی ہے میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حلقہ انے 121 سے جتوایا اور اس کی عوام نے تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اچھے برے حالات میں جیسے پہلے کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہوں گا اور میرے علاقے کی عوام جو ہوگی اس کو کبھی میں مایوس نہیں کروں گا اور پھر یہ صاحب ووٹ کو عزت دینے والی پارٹی میں جا کر زم ہو گئے پتہ نہیں نوٹ کو عزت دیا انہوں نے یا کسی عوضے کو یہ تو خیر اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس ساری سرکس سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے میں نے کہیں سنا تھا کہ دو چیزیں انسانی نفس کیلئے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ایک لالچ لالچ اقتدار کی لالچ پیسوں کی یا لالچ شورت کی اور دوسرا خوف خوف مخالف کا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی وہ پاور میں نہ آ جائیں دوسرا اپنی پاور جانے کا بھی خوف ہو سکتا ہے اور تیسرا اپنے مستقبل کا خوف بھی ہو سکتا ہے یہ دو جذبات انسانی خلاقیات کے کئی بھو توڑ دیتے ہیں ازاد میدوار تو پہلے بھی بکتے رہے ہیں اور ان کی خرید و فروخت کا عمل پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن اس ملک کے عظیم لیڈرز میں لالچ اور خوف کا جو مظہر ملا ہے اس کا کوئی متوادل نہیں ہے اور ان لوگوں کو چور راستوں سے مرتخب کرنے والے ہینڈلرز بھی اس خوف اور لالچ میں مبتلا ہے لیکن مجھے حیرانی یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی لیڈرز تاریخ سے ذرا برابر بھی واقف نہیں ہیں کیا انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا یہ جان بوچ کر اسے اگنور کرتے ہیں کیا یہ واقف نہیں ہیں کہ جب بھی عوام کے فیصلے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے عوام کو جب بھی انڈر اسکی میٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے عوامی لاوہ جب پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے عوام جب خود فیصلے کرتی ہے تو ریاستوں کا کیا حال ہوتا ہے میں یہ نہیں مان سکتا کہ تین بار وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھنے والے شخص کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کیا اپنا پورا خاندان اس ملک پر قربان کرنے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی اور اس پارٹی سے تو میرا گلہ بنتا ہے کیونکہ آج تک میں نے جتنے بھی ووٹ دی ہیں پیپلز پارٹی کو دی ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ یہ پارٹی اپنے انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کی وجہ سے جانی جاتی تھی اس پارٹی کے خلاف زیا حکومت میں یہی بھونڈا کھیل کھیلا گیا اور آج یہ پارٹی اگر وہی بھونڈا کھیل سیاست کے نام پر کچھ عوضوں کے لیے عوام کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہے تو پنجاب میں اپنی سیاسی موٹ کو دعوت دے گی کم از کم ان الیکشنز میں ان لوگوں کا حال دیکھ لیں جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے تھے اور اپنی پارٹی اس کو دھوکے دیئے تھے جہانگیر ترین پرویس خٹا کا کیا حال ہوا دھاندلی کے باوجود نہیں جیت سکے اور اپنی پارٹی پوزیشن سے بھی اسطیفے دینے کی باتیں کر رہے ہیں آپ کیا سمیشنے ہیں کہ وہ اس لیے ہا رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو چھوڑا تھا کچھ ہتک ہاں لیکن اصل میں لوگوں کو ان سے اس بات سے مسئلہ تھا کہ انہوں نے جمہوری اصولوں پر کمپروائز کیا تھا اور اگر آج آپ عوام کی خواہشات کو نہیں سمجھ پائے تو آپ مستقبل میں بھی نہیں سمجھ پائیں اور عوام کو اپنے آپ سے دور کرتے جائیں گے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں جمہوریت کی سب سے خوبصورت بات یہ کہ اس میں سیاسی پارٹیاں تو جیتتی اور ہارتی ہیں لیکن عوام ہمیشہ جیتتی ہے جمہور کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے ون وے اور ان ایڈر وہی ہوتا ہے جو عوام چاہتی ہے کوئی ترکیب کوئی سازش یا کوئی غیر جمہوری فیصلہ عوام کی آواز کو لمبے عرصے تک نہیں دبا سکتا سو آئی ہوپ پیپلز پارٹی تاریخ کے اس موڑ پر صحیح فیصلہ کرے گی اور عہدوں کی خاطر سولہ مہینے کی پی ڈی ایم طرز حکومت بنانے سے گریز کرے گی اب آتے ہیں نون لیک پر وزارت عظمہ کی خاطر اتنے جتن کیسے اس سوالی میں بیٹھے گئے آپ جس کے بارے میں آپ کے اپنے امیدوار پر امید نہیں ہیں آپ تو خود اس سام کے ڈسے ہوں دوزار اٹھارہ میں آپ کے مطابق آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا آپ نے ووٹ کو عزت دلوانی تھی اور عوام نے آپ کا ساتھ دیا لیکن پھر آپ نے کیا کیا جن سے ووٹ کی عزت کروانی تھی ان کی عزت کرنا شروع ہو گئے آپ تین بار کے وزیراعظم ہیں تو آپ نے اپنے حصولوں پر سمجھوتا کر لیا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے آپ کے نعرے کو عوام میں پذیرائی ملی آپ کا اپنا ووٹر وہ سب کچھ محسوس کر چکا ہے جو کہ آج پی ٹی آئی کا ووٹر محسوس کر رہا ہے لیکن آپ نے ایک عوضے کو اپنی تمام سٹرگلز پر ترجیح دی ایسی کیا لالت یا خوف ہے جس نے آپ کو مروب کر لیا ہے حالت یہ ہے کہ فرض کریں آج عمران خان اگر باہر بھی آ جاتا ہے سارے کیسز ختم ہو جاتا ہیں وہ وزیراعظم بھی بن جاتا ہے تو اس کا مقابلہ جس نظام سے ہوگا اس میں آپ ایک کلیئر بھی نہیں ہیں جس نظام سے آپ کا مقابلہ تھا کبھی وہ آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے اگر کوئی کمزور ہوا ہے تو وہ آپ ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں آج جو آپ فیصلے کر رہے ہیں یہ صرف آپ کا نہیں آپ کے خاندان کا آپ کی پارٹی کی سیاست کا وہ شکست سے دوچار ہوا اور آپ اگر آج ایک چوری شدر نامکمل منڈیٹ کی بنیاد پر حکومت بنانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی عوام کبھی ماف نہیں کرے گی اور شاید پنجاب میں آپ پھر کبھی حکومت میں نہ آسکے عمران خان ایزی ریلیونٹ نا آپ کی سیاست کا تعیون آپ کے فیصلے کریں گے اور جمہور اور جمہوریت یہ سب دیکھ رہی ہیں یہ تو سب سیاسی پارٹیوں کی حالت ہیں لیکن ایک چیز ہے جس نے مجھے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں بہت پر امید کر دیا اتنے ظلم و ستم اور کھلی دھاندلی کے باوجود کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے جنہوں نے اپنی سیٹے لینے سے انکار کر دی اس کے علاوہ کراچی سے جماعت اسلامی کے حافظ نائیم الرحمن نے اپنی سیٹ لینے سے انکار کر دیا صرف اس بنیاد پر کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ دھاندلی زیادہ سیٹ ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اس ملک میں جمہوریت کا مستقبل ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ان لوگوں نے بگر پکچر کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے وقتی اقتدار اور جیلی منڈٹ پر عوام کے فیصلے کو ترجیح دیئے چاہے سارا نظام انہیں جتوانے پر لگ گیا لیکن انہوں نے عوام کو جتوایا کیا یہ لوگ عمران خان یا تحریک انصاف کے خیر کوئے ہیں نہیں انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑے ہیں اپنے پارٹی لیڈروں کے نام لے کر اور اپنے منشور پیش کر کے یہ عوام سے منتخب ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ جانتے تھے کہ اگر عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا تو ان کے پارٹی لیڈرز بھی انہیں نہیں بچا پائیں گے بس افسوس یہ ہے کہ یہ بعض امیر لوگ سمجھ گئے ہیں لیکن ان کے پارٹی لیڈرز یہ سمجھ نہیں پا اور آخر میں میں ایک چیز پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے کارکونوں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ملک ہے تو یہ ہمارے سیاسی لیڈر آن بھی اگر یہ ملک ہے تو جمہوریت بھی ہے اور ہمیں آج ایک چیز کا تحیہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں جمہوریت پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اور جمہوری اقدار کو ہمیشہ پارٹی افیلیشن سے برطر رکھنا باقی جمہور اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا راستہ تلاش کر کے رہیں گے اللہ حافظ